دعوت فرما کر مرحوم و مغفور سید عالم حسین رزوی ابن سید نوازش حسین رزوی کو ایسال فرما کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایڈاک نعبد و ایڈاک نستعیم اہلینا صراط المستقیم صراط الذین انحمت عليهم غیر المغلوب عليهم ورقب دین اسلام الرحمن الرحیم قل هوب اللہ احد اللہ السامد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو كفو من احد صراط رحمن الرحیم قل هوب اللہ احد اللہ السامد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو كفو من احد اللہ مدفدہ بہا بہا بے الفاتحہ وصورت الاخلاص والمجلس والذکر والتجمع والنظر بتوسط الانبیاء والمسرین سیدت نساء العالمین الائمت الطیبین الاروح المرحوم البغفور سید آلن حسین رزوی ابن سید نوازش حسین رزوی اللہ وغفر نروبہو ورحم على احوالہی وحشر ہم عن نبیئے وآہل بیتہ الطیبین اللہم بجال ہم عندکا فی اعلی وخرف على اہلہی فی الغابرین ورحمہو برحمتکا یاہا ورحمہو برحمی اللہ وغفر نروبہ قابل حضر مومنین و مومنات ایک مرکمہ دعا فرمائے قبل از مجلس کہ جو ایک ہزار ایک ختم قرآن فیملی کی طرف سے کیے گئے ہیں مرہوم و مخفور سیدہ علی مصر رزوی کے لیے چھے ہزار مرتبہ درود شریف پڑا گیا ہے دو ہزار مرتبہ آئے کریمہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم اور جو مجلس ہو رہی ہے اس کا فاتحہ کا یاسین کا حدیث شریف قصہ کا سوا محمد و آل محمد قرآن و اہل بیت انبیاء المرسلین شہداء السدیقین عباد اللہ المخلصین کے صدقے میں مرہوم و مخفور تک ایسال ہو اور ان کی آخرت کی منزل ہے آسان پسماندگان کو صبر جبیل بھی ملے اور جلائے خیر بھی ملے اور جو آج کی مجلس حسین علیہ السلام میں تشریف لائے ہیں کوئی بھی اس مجلس سے خالی پرٹ کر نہ جائے گا شرکت قرآندگان خزار محترم کے جبی مرہومی مرہومات کی بھی مغفرت ہو اور ہم سب کا خاتمہ علل خیر ہو حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں نعجیل ہو اور اللہ ہمیں آپ کے اعوان و انسار میں شمعت کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الْخلائقِ اجمعین وَالْعَاقِبَةُ لِأَهْلِ تَقْوَى وَالْيَقِينَ السلام وَالسلامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا شَفِيعِ غُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا حَبِيبِ إِلَاهِ الْعَالَمِينَ عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّد سَيِّدِ الْأَنْبِي قُلُوبِنَا سَيِّدِ الْأَنْبِي قُلُوبِنَا اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْبَعْسُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ اللَّمِينَ اَذْحَمَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَرَهُمْ تَقْهِرًا سَيِّدِ الْأَنْبِي قُلُوبِنَ واللعنة التهائمة البحاقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْوَائِهِمْ بَرْزَخُونَ إِلَا يَوْمِنِهِ يُبْعَفُونَ سَلَوْا اللَّهُمَا سَلَوْا اللَّهُمَا قَبْلِ قَدْرِ سَعْدَاتُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَاتِ امام الکھوئی اسلامی سنٹر جمعیکہ نیو یورک میں آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو بسلسلہ ملندی درجات بچہلوں میں محروم و مخفور سید عالم حسین رزوی ابن سید نوازش حسین رزوی مناقب ہو رہی ہے اس کا عنوانِ سخن ہے منازلِ آخرت اور ہم آج کی مجلس کو منازلِ آخرت نمبر اٹیس قرار دیں گے اس لیے کہ جو ہماری اٹیس نمبر مجلس تھی جمعہ کے دن وہ بدقسمتی سے ریکارڈ نہیں ہو سکی مگر پہلے ہم وہ میٹیرین بیان کریں گے جو آج کی مجلس کا ہے پھر ہم مختصر خلاصہ اس مجلس کا بھی بیان کر دیں گے تو یہ کمپریہنسیو ٹاپک ہو جائے گا جو سیتیسویں مجلس تھی اس میں یہ ارس کیا تھا کہ قبضِ روح کے بعد تغسیل و تجہیز و تکفین کے مراحل اور تدفین کے بعد پہلی شب کی نمازِ وحشتِ قبر لیلت الدفن اور جو بھی نظر و نیاز فاتحہ درود وغیرہ کیا جاتا ہے وہ سب اور پھر قبر کا مرحلہ مشکل مراحل میں سے اَلْمَسْأَلَتُ مُنْکَرُ وْنَقِیرُ کے سَوَالَاتُ جَوَابَاتُ پھر یہ ارس کیا تھا کہ بہت مشکل ہے وحشتِ قبر بہت مشکل ہے حضابِ قبر اور ان سے بھی مشکل ہے زَبْتَتُ الْقَبْرِ زَمَّتُ الْقَبْرِ قبر کا آپس میں مل جانا دائیں کی دیوار ماہ سے مل جاتی ہے یہ سیتیسویں مجلس میں گزارش ہوئی تھی اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگرہ جو اگلی جو منزل ہے اس کا نام ہے البرزخو اور برزخ بر ہماری ایک تقریب سیتیس نمبر ہو چکی اور دوسری جو مس ہو گئی وہ انشاءاللہ بار میں ارز کریں گے مگر آج پہلے میں وہ ارز کروں گا جو آج کی میری تیاری ہے انشاءاللہ اور اس کو بھی ہم خراسطاً ارز کر دیں گے اللہ کے فرل و قرم سے اٹیس نمبر جو ہے کہ برزخ کی بہترین تقریب شمار ہو جائے گی اس کا سوال انشاءاللہ برہم و مقفور سید عالم عشیم رزوی ابن سید نواز عشیم رزوی کو ہوگا اللہ کریم ان کے درجات کو متعالی فرمائے اور جو رزوی صاحب کے فرزندہ نے ارجمندھان ہے عامر رزوی ہے عرفان رزوی ہے امامر رزوی ہے اور دخترے میں اختر حمیرہ رزوی اللہ ان چاروں بچوں کو عجر جزید مرمت فرمائے اور دو باری مصرح پاجی کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور صبر جمیل دے اور رزوی اور جعفری فیملی کہ جتنے شورکہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر بھی دے جزا بھی دے اور خوضہ مخترم جو دور نزدیک سے ماشاءاللہ بڑی پردان میں آئیت الشریف لائے ہیں اللہ سب کو جذا بھی دے سب کے برہومین کی بھی مغفر فرمائے برزخ کے مرحلے میں جو احادیث ہیں جنہیں محمدی رہ شہری نے اپنی کتاب کے اندر سب کو اکٹھا کر دیا ہے ان ساری کی ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر سابق علیہ السلام پھر شان فرماتے ہیں کہ شیعہ تو نہ ہمارے جو شیعہ ہیں فیل جنت وہ جنتی وہ جنت میں شیعہ تو نہ شیعہ تو نہ کا مطلب یہ ہے جو ہمارا شیعہ ہے وہ تو ہے جنتی جو اپنے کئی شیعہ ہے اس کا ہمیں علم نہیں یعنی اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہم ممبر پہ لیکھتے اس کی بات نہیں کر رہے مولا فرمائے جو ہمارا شیعہ ہے یعنی ہمارے راستے پہ چلنے والا ہمارا فالور جنتی سائے میں پوچھا سرکار یہ فرمائیے کہ انہی سمیعتوں کا میں نے آپ سے سنا ہے انہ کتکولو آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ تو نہ فیل جنت ہمارے شیعہ جنت میں ہیں یہ فرمائیے کہ آپ کے سارے شیعہ جنت میں ہیں فرمائے والاہ کن لوگوں فیل جنت یا عمر قیابا اللہ 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 خدا کی تصمت تم سارے کے سارے جو ہمارے شیعہ ہو خیامت کے دن جنت میں ہو آپ کس قسمت نہیں ہے دنیا نے جو امام بنائے ان کو اپنا یقین نہیں ہم نے جنے امام بانا ہے ان کو فارور کا بھی یقین سارے کے سارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یه صلی اللہ نارے حیدر یه حیدر بابا زبالان سلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو شاگلت کو سنعا میں جو جنت ہے وہ دکھائی جب وہ جنت دکھائی تو وہ تو حیران ہوا وہ خرم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس جنت نے تمہیں امپرس کیا ہے یہ تو ہمارے لیے دنیا میں اللہ نے رکھی ہے آخرت کی تو اس سے بھی اپنے اللہ تو گویا آج کی اس مجلس کو ایک محب اہرب ہے عاشق حسین موالی حیدر کرار کی یہ مجلس ہے جنہوں نے ساری زندگی مولاری علیہ السلام کے فضائل سن کر اکس العمل نشان دیا اور مسائل سن کے گریہ کیا تو ایک ایسی کمپریہنسیف مفتگو آپ تک کہن جائے کہ جس میں حوپ بھی ہو امید بھی ہو اور ساتھ میں خوف بھی ہو امید اس لیے ہو کہ انسان نہ امید ہو کے کافر نہ ہو جائے خوف اس لیے ہو کہ زیادہ امید سے انسان فضو خضور کی باقی میں اس دونوں کے درمیان درمیان چلتے رہنا ہے خوف بھی رکھنا ہے اور رجا اور امید بھی رکھ رہی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اب تین جبلے ہیں امام مجھے تمہارے بارے میں ہمارے شیعوں برزخ کا خوف کھائے فاخاف علی کم البرزخ یہ اخافوں سے بھی ہے اتخف سے بھی ہے ما اخاف سے بھی ہے یہ تین الگ جملے امام نے ارشاد فرمائے ہے کہ مجھے تمہاری برزخ کا خوف کھائے گا اس مقدمے کے بعد اب تقریر آسان کیا یعنی میں یہ کہوں کہ موت کے وقت یاد ہے نا کنٹروورسی چل رہی تھی کہ مولا آرہی آتے ہے یا نہیں آتے یاد ہے نا کنٹروورسی آج کا یہاں بھی چل رہی ہے سوشل برزخ برزخ ایک یہ بھی خیدہ آپ کو ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کمس کم وہ 320 لکھنے والے 420 سے آجنا بھی ہوگی یہ سارے کے سارے اچھے لوگ نہیں ہیں جب حضور کے دروار میں سارے اچھے رہتے تو آج ہمارے درواروں میں سارے اچھے خواہ آج 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 تو یہ غلط قسم کی چیزیں بھی بہت عام ہو رہی ہیں تو غلط فہمیاں بھی دور کر دی جائیں بریک انٹروورسی آج کل کریئٹ کی جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں آج کل یہ جو فورمز بنے ہیں ایک تو اہل بیعت کی پاور کو ڈسکس کر رہے ہیں آج کے کمزور لوگ کہ آیا اہل بیعت میں یہ باور ہے یا باور نہیں ہے پہلے تو آپ اپنا بتائیں کہ آپ کی باور کیا ہے آپ کو کس نے حق دیا ہے اہل بیعت کی باور کو ڈسکس کر رہا ہو آپ کس باور ہے محمد وآل محمد کی باور پر برائے حقودی محمد بلانت بلانت پر زور رہید ریس اللہ 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 تو یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ مولا آری ہنگا میں کم ضرور آتے ہیں یا نہیں آتے یہ بحث بڑی آج آم ہے یا ہار حمد آن مائی یا مل یا رانی ہے ہارے سے حمد آن جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے مومن کانا و کافر آپ مومن کی کیا بات کر رہے آلی کو کافر بھی دیکھتا رہے اس لیے کہ آلی مولا کائنات ہے کائنات کے مولا ہے تو کائنات میں جو مرتا ہے وہ آلی کو دیکھتا کسی کے پاس آلی بشیر بن کے آتے ہیں کسی کے پاس نظیر بن کے آتے ہیں کسی کی مدد کے لیے آتے ہیں کسی کو عذاب قبر کروانے کے لیے آتے منکنتو مولا علی کعبہ کا گوھر نہرہ کا شوہر حسنین کا بابا نبیوں نے پکارا علی علی سامل کے بولو علی علی تیری قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے اندر علی علی لار حیدار یاری 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 مرت حق ہے تو یہ اسمائی دوے بہت آئے نا صرف میں جواب دینا چاہتا تو مرنہ آگے بڑھ رہا آم تو موق کے مولا علی بلکہ میں نے روایات ثابت کیا روایات سے کہ موت کے وقت مومن کے پاس تو چودہ آتے ہیں چودہ کے چودہ آتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ کسی کو ایک دن وقت دے وہ بائی سال آپ کا شکر گلار ہونا ہے آپ اپنی زندگی حال محمد کو دے رہے ہیں وہ کہا دی کہ انشاءاللہ ہمارے فاسدوان میں بیٹھیں کہ انشاءاللہ وقتی کے مومن می می رہ چہادہ معصومین می آین کے کمہ کش بخورن وائن چہادہ معصومین بے ملک الموت می گوین کب ضرور آسان کن چن انشیع محمد ہاں خوش قسمت ہے آپ تو ایسے امام ایسے حرمیت اللہ نے دیئے ہے آپ ان کی پاوریں دسکس کر رہے ہیں خدا کا اپنی کمزوریاں دون کریں خلال محمد کی پاور کو ڈسکس کر قبر میں بھی الحمد اللہ یہ سب صاحب پر موت کا مرہ آسان ہو گیا ایرگیت کی وجہ سے ملک نکیر کا مسئلہ آسان ہو گیا محمد آل محمد کی مدد سے اور یہ بتا جگہ ہوں کے پاس ایسے خوش قسمت مومن ہے کہ ان کی انیسٹمنٹ ملک نکیر کو مریبور کر دیتی ہے وہ سوال پوچھے بغیر ہی رکھ رکھ جاتے یہ میں دیکھ کیونکہ ہر بات آج یہاں آ رہی ہے برزخ مشکل ترین اطول سب سے طویر سب سے اخو خوف ناک سب سے اوحش وحشت ناک بیوریشن کا ناکہ یہ زمانی ہے ایک مکانی بھی ہوتی ہے وہ مکانی ہے دو سمندر جو رکاوٹ ہے اس کو کہتے ہے مرزخ وہ مکانی زمانی مرزخ یہ ہے کہ امام جعفر سادب علیہ السلام میں فرمائے کی منزل کا برزخ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو مرے تھے آج تک ان کا برزخ چل گا یہ تھا مشکل اور نماروں کب تک چلے گا یہ ہے برزخ آج میں جو خطبہ ہے خطبہ ہے مرحومین اور حضور نے سن کر مرحومین سے اپنے اصحاب کو سنایا ہے سب سے میں وہ خطبہ پڑھ یعنی برزخ والوں سے حضور نے سنا اور سن کر اپنے اصحاب کو بتایا کہ تمہارے رشتدار یہ کہہ رہے ہیں سنو وہ کیا کہہ یا حسرت اللہ تمہارے مدھے کہہ رہے ہیں میرے اصحاب ہائے حسرت افسوس ہمارے بھی ہم پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی دنیا میں وَمَا اَنفَقْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مگر ہم نے ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرج نہیں کیا یہ ایک جو میں اگر میں سمجھا لوں تو آج کی میری پوری محنت سوارت ہو جائے گی فَغَدَا اَمْوَالُنَا وَبَالَنْ لَنَا کیونکہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خرج نہیں کیا ہمارے سارے مار ہمارے لئے وَبَالِ جَان مَنِ دوسرے ہمیں کیا خسائیں گے ہم تو خود اپنے کیے سے خسے ہوئے اِسْمَوْنَا اے ہمارے رشتے داروں ہماری فریاد کو سنو بَلَا تَغْفَلُوْنَا ہم سے غافل نہ ہو بلکہ مہرمانی کرو ہمیں یاد کرو ہمارے لئے غریمت بھیجو بِدْعَاءِ وَسْحَدَقَةِ دعا کے ذریعے صدقہ کے ذریعے اور بھی ایک جنہ بڑا عقیب کہا کہ حتی بِدِّرْحَمِن جیسے ہمارا رونا آج ہمیں فائدہ نہیں دی یہ مردے خطاب کر رہے ہیں اپنے رشتداروں سے اور حضور وہ خطاب سن کے اپنے اصحاب تک بتا رہے ہیں اس خطبے کو شیعوں نے بھی لکھا ہے سنیوں نے بھی لکھا ہے ایک بات تو تیہ ہوئی نا کہ اگر صحابی اور حضور برابر ہوتے ہیں تو پھر اصحاب کو بھی سنائی دیتی وہ الفاظ کہ حضور سن رہے ہیں مگر اصحاب نہیں سن رہے ہیں امت اور ربی برابر نہیں ہوتی تو حضور ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے رشتدار یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ہوتے ہوئے چلاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں تم سے بیتر ہمیں آج دیپ مانگتے ہیں ایک دیر ہمیں آو رغی یا در ہم سے بھی کم اللہ ہوا کم در ہم سے بھی کم روپے کی یا پیسے تم سے بھی مانگتے ہیں آو ما تشاؤون یا اتنا بھی نہ دو تھوڑا کہ اگر تمہارے دل میں رہم آ جائے ارحمون بے در حمد آو رغیف آو ما تشاؤون تمہارے دل میں کوئی تھوڑا سمی رحم آ جائے کہ ہمارا کوئی حق ہے ہماری کوئی قرابت ہے ہماری کوئی عشتہ داری ہے ہم نے تمہارے حق میں کوئی اچھا کیا تھا تو جو دل 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 آئے وہ بھی جو ہم اسی سے بخش آئے کچھ ملاحظہ فرمایا کہ آج میں دیکھتا ہوں قبرستانوں میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے مرہومین کو قبرستانوں میں جا کر ملتے ہیں قبرستانوں میں جانے کا رواج ہی نہیں حالانکہ اصولاً تو چاہیے تھا ہفتے میں ایک دن کم از کم قبرستانوں کے اندر رونک ہوتی اس لیے کہ برزخ کی زندگی میں زیادہ ضرورت ہے ہمارے رشتہ داروں کو ہماری طرف سے گفت بھیجوے کی ایک ہماری کتاب چھوٹی سی ہے چامعال اخبار نام شہر سنا ہوتی یہ کتاب ہماری شیوں کی بارکت الارا کتاب رہے بیون چھوٹی سی اس چامعال اخبار میں جو عربی کی کتاب ہے ایک دن حضور کا لکھا ہوا ہے لوگو ایب آسو ایب آسو بے حدایہ کن انام نوتا کن ہے لوگو اپنے اپنے رشتہ داروں کو تو سے بھیج کے رو فسوئی نا مر حدیعت یا رسول اللہ سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ سرکار فرما دے کہ حدیعت کیا بھیجے فرمایا الدعا والصدق دعا بھیجو یا صدق بھیجو اس خطبے میں اور اس حدیث شریف میں ایک بات تو راضے ہوگی کہ سب سے زیادہ تو ضرورت ہے ہمارے مردوں کو وہ ترزخ کے بیرین میں اور حضور کے دو دملے ہوئے ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہ رشتہ دار تمہیں تم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھو ہمیں بھراؤ نہیں لا تغفلو لا تغفلو نہ ہمیں نہ بھراؤ اند دعا والصدق دعا سے نہ بھراؤ اور صدق سے نہ بھراؤ اور ہماری مدد کرو کس سے بے حسنات و خیرات حسنات بھیجو ہمیں خیرات حسنا ہے سنجھلت حسنات ہے پرورت آپ حسنا بھیجتے ہیں وہ اللہ کے ہاں حسنات بن جاتا ہے آپ فقیر کو خیر لیتے ہیں کہ ہماری مائن خودہ سا عطا رکھ لیتی تھی آپ کو یاد ہوگا جو گاؤں کے لوگ مائن 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 آتے تھے تو ڈول میں ڈال دیتی تھی کوئی نبی نہ آتا تھا ہوتی خیر تھی لکھی خیر آتی ہوتی ایک نیکی ہے لکھی نیکی آتی ہے کیا کنورٹر ہے اللہ کا کس کنورٹر کو استعمال کر کے تو دیکھو تم نے ون ٹین اور ٹو ٹونٹی پہ آزمایا ہے اللہ کو ایک بھیج دیکھو اور لاکھوں دیکھو کہ کس طرح ہے اصل میں اللہ عزیز و جل ان خطابات کے ذریعے ان ارشادات کے ذریعے بخشنا چاہتا ہے مواف کرنا چاہتا ہے بہانہ کلاش فرماتا ہے کہ کسی ذریعے مواف کر دیا جائے مثال سنی ایک دیوی ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکا ہوتا ہے پریکٹیکا سنی آپ نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ نبی جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے امرا اور دیکھا کہ قبر ہنجر رہی ہے تو فرمایا مرو جلدی 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 جلے جاؤ جلدی سارے جلدی جلدی کیوں کہیں یہ آپ تمہیں اپنی روپید میں نہیں واپس آئے اسی قبر سٹین سے تو نہیں کہا بلکہ کہا رکھ کے فاتح پڑ پہلے تو سرمایہ سرکار آپ نے جلدی جلے جاؤ کہ اس وقت عذاب قبر ہو گیا کون سی انیس ہوئی اس مردے والے کے ایک بچہ تھا اس نے آن محلے کے عالم کے پاس قرآن کا درست شروع کیا محلے کے عالم نے آج اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم کے لبوں کی آواز عرش الہی سے ٹکلا گئی اللہ نے اتنے فرشتوں سے کہا جس کا معصوم بچہ ہمیں رحمان و رحیم مانتا ہے ہم رحمان و رحیم ہو کے اس کے باپ کو کیسے جائے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دین ملوائے قرآن کی تعلیم ہماری مسجد خالی پڑی دوسروں کی مسجد بھری ہوئی ہمارے آئے ایسے رکھتا ہے کہ ایسے سارے آیت اللہ ہے جن کو کوئی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں سٹڈی سکول رہتون میں وہ پذیر آئی نہیں لہذا آپ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں تاکہ دنیا سے جانے کے بعد ایک بسم اللہ سے بھی اللہ معاف فرما دے اللہ معاف کرنے پہ ایک بسم اللہ سے معاف کر سکھائے اب آپ کو نظر ہو کہ یہ ہماری ماں کیوں کہتی تھی بسم اللہ کا سوام کو یہ ہے بسم اللہ کا سوام کہ بسم اللہ میں بخشش کی گارنٹی ہے پورا قرآن میں پڑھ لیں تو کہتے ہیں یہی ہے بسم اللہ کا سوام ہو کہ بسم اللہ میں گارنٹی ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو اللہ کو حیاء آجاتی ہے عذاب کرتے ایک اور واقع سنیں یہ بہار میں لکھا ہے عذاب مجلسی میں بنیسرائی کا دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبرستان سے گزر رہی وہاں ایک مجل کر رہی تھی عذاب قبر ہو رہا تھا جب واپس پلتے تو عذاب قبر ختم ہو گیا پوچھا حواریوں نے کہ اللہ کے نبی جاتے ہوئے تو عذاب قبر ہو رہا تھا یہ اس سیٹیویشن میں اس کے لئے کسی نے کیا تحفہ دے جائے کہ برزخ سین میں رہے کہ برزخ کی زندگی کیا بیلہ ہے اس کا جوان بیٹا تھا اس نے آج ایک یتیم کے سر پر دست شف قد پیتی اللہ کی ذات نے آواز بھی تم نے ہمارا یتیم پال لے کا عہد کر لیا ہے تمہارے نسکین باب کو قیامت تک ہم محفوظ کریں کچھ ملعظم فرمایا ہے یہ برزخ کی جو زندگی ہے برزخ بھی دو جگہ پہ ہے مکانی برزخ کی ہوئے تو دو جگہ ہے یہ جو برزخ قیامت سے پہلے برزخ ہے اس کے بکان بھی دو ایک ہے نجف وادی السلام اور ایک ہے برہوت وادی برہوت یہ عسامہ بن لادن کے شہر یمن میں یمن میں ہے وادی برہوت بری روحے جائیں برہوت میں اچھی روحے جائیں گی مولا علی کے جو اللہ 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 اور وہ برہوت 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 نجف برہوت برہوت ایسے بڑھ رہے کہ روح انشاءاللہ سی بھی نجف چلی جائے اور سرکار نے ابن نبات کو بتایا ابن نبات برہوت برہوت ہے سن لیجئے واروح اروح المومنین فی حجرات الجنت سبحان اللہ مومنوں کی روح برزخ کے عالم میں برزخ میں نہیں ہوتی جنت کے حجروں میں ہوتی کیا کہنا محمد وعال محمد کی بلایت کا جس کے صدقے میں اللہ برزخ کو بھی حجر بہش بنا رہا ہے سبحان اللہ بازا خود اور پھر یہی نہیں سرکار فرماتے یا اکلون من تام ویش شرابون من شراب سبحان اللہ ان جنت کے حجروں میں جنت کے کھانے کھاتے ہیں سبیل کو سر پیتے ہیں سبیل کو سر پیتے ہیں اور میں یہ بات کہ آج کروں کہ جن کے چاہنے والوں کو برزخ میں اللہ جنت کے کھانے دے رہا ہے کوثر دے رہا ہے وہ جبریل سے بچنے مدینے میں مدوالے تو ہاتھ دو ادراز کے ہاتھ ہیں slammed بعد محمد Un ہز سبحان جو کافر ہیں ان کی روحیں جاتی ہیں جہنم کے حجروں میں کاؤپر ریڈ آئرن کے بنے ہوئے کاؤپر کے بنے ہوئے حجر اور صرف حجروں میں نہیں جاتی یا قلونا من تعامحا ویشربونا من شرابحا ان کو ریڈ آئرن کھلایا جاتا ہے اور کھوڑتا ہوا حمیم جیسا پانی بلائی تو دونوں چیزیں آئیں برزخ زمانی کا بھی اندالہ ہو گیا برزخ مکانی کا بھی اندالہ ہو گیا عموماً میں دیکھتا ہوں ہمارے بھائیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے بہنوں کی ہمیں فراجہ میں دفن کر دیا جائے ایک بات یاد رکھئے بلکل ٹھیک ہے اتبات مقدسہ میں بلکل میں بیان کر چکا ہوں اتبات مقدسہ میں چلے جائیں تو سوال و جوابی نہیں ہوتی بولانی کے جوار میں منکر و نکیر سوالی نہیں کرتے امام حسین کے جوار میں منکر و نکیر سوالی نہیں کرتے یہ میں بیان کر چکا ہوں اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا مگر یاد رکھئے اگر آپ کے اعمال اچھے ہو تو دفن نویال کنے بھی ہوں گے جائیں گے مولانی کی نبیر یہ میں نے ایک صاحب تھے انڈیا کے بڑے مقدس تھے اور ان کو اللہ نے حکومت بھی آتا وہ حاکم بھی تھے پادشاہ تھا انڈیا میں پادشاہ تھا اور تھے بڑے نیک انہوں نے محمد و آلے محمد کا اپنی ریاست میں بڑا پرچا میں انڈیا دی اس جگہ گیا ان کے کیپٹل میں گیا ہوں اور میں نے ہندو اور سکھوں میں بھی جو علی کی بلایت دیکھی ہے انہوں نے بتایا ہمارے بادشاہ کی وجہ سے ہے وہ بادشاہ جو فلا وقت دنیا سے چلا گیا تھا یہ علامہ رشید قرابی کی اہلیہ نے مجھے خود بتایا کہ وہ زیارت پر تھی تو وہاں پر ان کو انہوں نے سنا کہ فلا بادشاہ کی باڑی آ رہی ہے امام حسین کی ذریع کا تواف دلانے کے لیے تو وہ خود بھی حدی نہیں چھوڑے گا میں نے خود دیکھا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی کہ جو لے کر آئی کوئی عجیب صحیح لوگ تھے ہمارے جسر تو لباس کی نہیں تھا ان کا وہ لے کر آئے امام حسین علیہ السلام کی ذریع کا تواف اس بادشاہ کو دلوایا اور وہ لے گئے بعض میں جب اخبارات وغیرہ میں خبریں چھتیں تو پتہ چلا کہ ان کی باڑی تو انڈیا میں دفن ہے تو علامہ رشید وعبی نے نشتر پاک کی مجلس میں کہا تھا کہ جن کے لیے انہوں نے عمر بھر بادشاہی کا حیال نہ رکھ کے گدائی کر کے آل محمد کا مشن پہنچایا ہے انہوں نے خود سرفراز کیا ہے فرشتوں کے ذریعے حسین علیہ السلام کی ذریعہ توافت ہے دہا ہے خسودی محمد اہل بین محمد و محبان محمد و دوسداران محمد بلانتا بلانتا صلاح والا دیکھا جو میری آنکھوں میں کربو والاگا نور دیکھا جو میری آنکھوں میں کربو والاگا نور ہوش و ہوا سوڑ گئے منکر نقیر کے اور دسنے چلے تھے مجھ کے گناہوں کے عزدہے دسنے چلے تھے مجھ کے گناہوں کے عزدہے اس کے علی نے کل کو اس کے علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے اس کے علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے دنائے سبار اللہ حسین علیہ السلام خود سفر آگے بھی آگے ہیں خود سفر میرے باری انفرمائے خود سفر آگے آگے ہیں کسی لوگ ہیں پس آپ کی ذہمت خط مولے والی ہے برائے خوشنگو دیا محمد اہل پیاد محمد صلابا یہ ابھی ابھی بچہ دیا گیا ہے جو میں نے اہل پرچہ پڑھا ہے اس کے پلس پندرہ سو دفع ضرور اور سورہ یاسین پڑھی گئی ہے سورہ مل بھی کافی بردار میں پڑھی گئی اس پرچے کے تناظر میں میں ایک بات درس کر دوں کہ سورہ یاسین کے کچھ فائدے سن لیے سارے تو نہیں اس پر تمہیں بڑی زخیم کتاب ملتی ہے سورہ یاسین کا جلدی چھپ جائیے کچھ فائدے سن لیے ایک فائدہ یہ ہے سورہ مبارکہ ہے یاسین کا آج آپ ازہان آریہ میں پہفوز سنوارے کہ جب آپ یاسین پڑھتے ہیں تو کیسے یاسین ختم ہوتی ہے اللہ ایک ہزار فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تُو نے اس بندے کی قبر پر جب یہ مرے گا ہزار فرشتوں تُو نے کھڑا ہو جانا ہے اس سے عذابِ قبر سے بچا تو میں تو یہ کہتا ہوں ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہمارے ہم بچ پر میں ایک پولیس والا آ جاتا تھا تو ہم بچے در جاتے تھے فردی والا ایک آگے تو ایک دن دور کے اندر چلے جائے پولیس آگئی پولیس آگئی حتیٰ کہ رزاکار ہوتے تھے پھر رزاکار پھر رزاکار وہ پولیس بھی نہیں ہوتی پھر رزاکار آ جاتے تو ہم در جاتے تھے اور اگر دو پولیس والے آ جائیں تو پھر تو جو سمجھے گاؤں کو آگے لگا لیں ہمیں آپ سے کہتا ہوں کہ دو آئے ہیں منکر و لکیر کی شکل میں پکینے کے لئے ہزار آئے ہیں چھوڑانے کے لئے پڑھانے سندگی میں ایک مرتبہ تو یاسی نہیں پڑھیں گے جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے ہزار آئیں گے اگر آپ نے سو مرتبہ یاسی پڑھنی تو لاکھ فرشتہ اگر چھوڑانے کے لئے آ جائے تو دو منکر و لکیر کو تو جگہ ہی نہیں ملے پکڑھنے کی لہذا سورہ کبھارک پہ یاسین کا آج سے ورد شروع کر آج سے اس کا حضرت شروع اور میں میرے افرادے مزرگوان تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بلا اگر ہم پڑھیں تو ہمیں تو ہزار ملیں گے کچھ فائدہ ہمارے مزرگوں کو بھی ہوگا تو انہوں نے فرمایا چتنا فائدہ تمہیں ہوگا اتنا تمہاری چاریس پشتہ اس لیے کہ اللہ کے خدانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ میر کر کے نہیں دیتا ہے وہ بلا حساب دیتا ہے اللہ وقت ہم سورہ یاسین ہمارے ہمارے اسے شریفے کے صاحب ہی سنے اللہ کے فضل و کرم سے تو ایک فائدہ یہ ذہن میں محفوظ کرتی ہے یہ میں روائے کوئی کسی ایسے کتاب سے بھی پڑھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کل ابو حریرہوں کے ذریعے پچھوائیں کہ مولانا نے کہا سے پڑھی ہے یہ دو فت العوام میں لکھی ہوئی ہے یہ مفاتی الجنان میں لکھی ہوئی ہے یہ آپ کی جو یہ وضائف اور ابرار ہے اس میں لکھی ہوئی توجہ نہیں ہے بس تھوڑی سے توجہ ہونی چاہیے ایک ایک فائدہ تو یہ سورہ مبارکہ یاسین کا اپنے اظہار آلیا میں آپ محفوظ کریں دوسرا فائدہ یہ بڑا عزیر فائدہ ہے جب سے میں نے یہ روایت پڑھی یہ خدا شاہد ہے میرا دن چاہتا ہے کہ میں ہر وقت یاسین ہی پڑھتا ہے یہ روایت میں نے جب سے بڑھی ہے ایک مردوں یاسین پڑھنے کا سوا بارہ ختم قرآن کے بارہ بارہ ختم قرآن ایک یاسین پڑھنے کا اور ابھی جو لکھا گیا سورہ مرک سبحان اللہ ایک نفعہ ایک صحابی تھے تو انہیں خیوہ لگایا ایک تبرستان پھر عزت کہہ رہے تھے پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے جب اللہ سے دلنا چاہتے تھے تو وہ قبرسانوں میں چلی جاتے تھے وہاں جاکے خیمہ لگا لیا کہ مردوں کی حالات سے دیکھ کر عبرت حاصل کر مگر میں وہ جملہ ریپیٹ کروں گا آپ نے ہی تقریر کا کہ کئی فلا تعتبرون پر اخوانو کم قد سلکو فی بطون برزخ سلیل یہ جمعہ کا حکمہ تو فاکستان میں آپ ہمیشہ سنتے تھے کیا ہو رہا ہے تمہیں تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو ان بھائیوں سے جو ترزخ کے شکم میں عبدی نیند سن رہے ہیں قومیت اخبار ہیں پفو قدر اجسال ہیں ان بیچاروں کی نیوز بھی پراکست نہیں ہوتی اور ان بیچاروں کے بدن ویزیبل ہی نہیں رہے اللہ جیران اللہ یتانسون واحباء اللہ یتضاورون یہ کیسے پروسی ہیں جو ایک دوسرے کو وزید ہی نہیں کرتے یہ کیسے دوست ہے جو دوستوں کی خبرگیری نہیں کرتے اللہ تو وہ صاحب صاحب یہ رسول چلے گئے پروڑے خیمہ لگا لیا اتفاقا خیمہ جو لگا بیچاروں کا وہ قبر کی عمر مجھ گئے ظاہر ہے کہ قبر کا نشان نہیں تھا آپ دیکھتے ہیں قبر سلاموں میں دیکھاؤں گا آپ قبریں مٹ جاتی ہیں یہاں تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی قبروں پر نشان ہو جاتے ہیں تو مٹتی نہیں مرنہ ہمارے ہاتھ گاؤں وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھ سو دو سو قبر ہر سال تقریبا مٹتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اتفاقا قبر پر ان کا مسلح آگیا خیمہ آگیا وہ انہیں سوچا کہ میں سورہ مبارکہ ملک پڑھوں یہ جو ابھی چھتی ہے سورہ مبارکہ ملک پڑھوں وہ کہتے جیسے میں سورہ ملک پڑھ چکا تو عاطف غیرہ میں آ رہا ہوں کہ تیرا شکریہ تو نے مردے کو بچا دیا وہ صحابی کہتے میں نے رسول کی سمد میں ارس کیا یا رسول اللہ مجھے تو کسی نے آواز دی ہے کہ تُو نے خیمہ لگا کر قبر پہ سجادہ رکھ کے قبر پہ ملک پڑھ کے قبر پہ قبر کو بخشوا لیا ہے سرکار نے فرمایا خدا جانتا ہے سورت الملک منجیت منالعذاب اللہ نے ملک کو بنایا ہی عذاب تحلی کے اللہ 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 کیا مجھے جب دفن ہوتی ہے آپ پڑھتے ہیں سورت الملک اسی لئے کہ سورت الملک منجیت عذاب تحلی والی سورت سورہ سورہ ملک ذہن میں رہے اور ایک چیز اور سوری ایک سہاں بخش دیئے گئے برزخ کی خیامت میں برزخ کے آلم میں کسی کو خواب میں بھی انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کیسے گزر ہوا منترونہ کیل کیسے چلے گئے کہاں پہنچے انہوں نے کہا بھے ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں ہوئے ہمیں تو پہلی رات ہی خوش قبلی جنت کی دی بتا کے چلے گئے ہم تو اس وقت قبل میں نہیں جنت ہماری تو قبل کو جنت بنا دی اچھا تو کونسا کام کام آیا کونسی انویسکمنٹ ہے کہ ہمارے لوگ ہیں اکثر کہ یہ اگر پانچ لات ملکمہ پڑھیں پچیس لات ملکمہ پڑھیں کروہ ملکمہ پڑھیں تو فائدہ ہو اپنا ایک مذہب بنائی ہے اپنا ایک مذہب بنائی ہے ہر بندہ اپنے آپ کو آمر ہر بندہ اپنے آپ کو آمر سمجھ گا ہے مجھومی سمجھ گا ہے پچھ unre Benny ح Balik اپنے آپ کو مجھ کے حد سمجھ گا ہے نائب Bible oficial سمجھ گا ہے پیر سمجھ گا ہے حالانکہ ہمارے شیاء zeigt میں پیری بریدی ہے ہی نہیں ملکہ اگر شیاء پیر آپ کو میرے imagina خود جھوٹا ہے اس لیے کہ شیعوں کے پیر وہ چھوڑا ہے بس شیعوں میں کوئی پی نہیں ہوئی نورہ تکبیر نورہ رسالہ رسول اللہ نورہ حبی نورہ صلوات اللہ صلی اللہ اللہ میں ارام لکھا تو ایک سال میرے پاس آئے اس فہان کے مجھے کہتے ہیں تو پیر ہی میں نے کہا من جہوں وہ کہتے ہیں تو پیر ہے میں نے کہا میں جواب ہوں میں کہاں پورا ہوں ہاں اگر پیر آپ اس معنی میں فرما رہے ہیں شاہ صاحب کو پیر کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہب ہیں تو بلکل جائز کوئی حریب نہیں ہے وہ بیعت والی پیری مریدی ہمارے مذہبے بلکل نہیں ہمارے بیعت سخت باسوں کی ہوتی ہے جہاں خطا کا امکان ہو وہاں بیعت نہیں ہوتی بیعت وہاں ہوتی ہے اس لیے ہم مذہب کی تقریب کرتے ہیں بیعت نہیں کرتے ہیں معظوم کی تقریب نہیں کرتے ہیں بیعت تو بس ختم ہو رہی ہے اللہ کریم آپ کو جب جزیر دے جزائے خیر دے بری تصیر تعداد میں ماشاءاللہ مومنی مومنہ تصیر لائے ہیں تو آپ نے یہ مرحضہ فرما لیا کہ یہ سور ممارکہ یاسین کا ایک حائدہ ہزار فرشتہ ہے دوسرا فائدہ بارہ ختمے قرآن تیسرا فائدہ بیس حج تصویر آپ کا برنے والا حاجی ہی نہیں تھا اسے سلام مل جائے گا بیس کا اور وہ خدا اس کو بھی بیس کا دے گا آپ کو بھی بیس کا دے گا اس لیے کہ معادل ہے دس تصریح دے گا بیس بیس ہی دے گا یہ بلوک سیر لگی ہوئی ہے برزف کے لیے اللہ کی طرف سے آپ رحمت کلاش نہ کریں تو اس میں شریعت کا تکرے قصور ہے اپنے برمومین کو یاد کر تو بیچارے وہاں یاد کر رہے ہیں آپ کو جو انہیں یاد کر رہے ہیں بستقریر آخری مرنے میں آ رہی ہے ایک چیز اور سمجھ دیجئے برزخ میں جو زیادہ کہاں آنے والی چیز ہے زیادہ وہ صدقہ ہے جیسے میں ابھی ارز کر کیا صدقہ آپ نے اپنے برمومین کی نیت سے کہ یہ میں سمجھ دے رہا ہوں راہِ خدا ہوں کہ میرے باپ بخشی میری ماں بخشی میرا بھائی بخشی میری بھاوٹ بخشی میری بہن بخشی میرا کزن بخشی میرے عائز و عقب بخشی صدقہ آپ اس نیت سے دیں ایک تو صدقہ ہوتا ہے نا سر صدقہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو آپ اپنے لیے دے رہے ہیں آپ کا ابھی تک آپ کو تو یقین نہیں ہے کہ کچھ راستے میں ہوگا اور آپ صدقہ نیے جارے ہیں جن کا یقین ہے کہ جو محتاج پڑے ہیں تم کو یاد ہی نہیں کہتے ہیں ان غریبوں کے لیے ان مسکینوں کے لیے ان کے لیے صدقہ جسے باز مسارے ایسی ہوتی ہیں کہ انسان حیران و شہدر رہ جاتا ہے ایک مسار سنو لیجئے ایک ہمارے مجتحد مجرے ہیں شیخ مفید کے واحد مجتحد ہیں جن کو ایمان زمانہ نے اپنا بھائی کا شیخ صدوق جو ایمان زمانہ کے ہم اثر ہے ایک ہی زمانے میں ایمان زمانہ بھی تھے اور وہ بھی تھے ان کو بھائی بھائی کسی کو کہا ہی صرف ایک کو اس ہستی کا نام ہے مفید ابہ وقید تو اور بھی ہو مگر ان کو صرف ان صرف مفید جو ٹائٹل مفید کے لیے ہیں وہ کسی اور کے لیے ہیں حجیب حجیب امت امام زمانہ کے لیے مرسیہ کہے امام زمانہ کے خاندان کے لیے امام زمانہ ان کے لیے مرسیہ کہے اور کہا ہی نہیں لکھا آج میں بھی یہ شیعر لکھے ہوئے دیکھئے گزا جب جائے تو دیکھئے خبر پر آجل کو لَا سَبَّتَ النَّاعِي بِفَقْدِكَ أَنَّهُ يَوْمٌ عَلَى آلِ الرَّسُولِ قَبِيمُ وَإِذْ كُلْتَ قَدْ هُجِبْتَ فِي جَدَسِ سَرَا فَالْعَدْلُ وَالْتَوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُوا وَالْقَائِمُ الْمَهْدِ يَفْرَحُ قُلْ عَمْعَا اِذَا طُلِيَتْ عَلَيْكَ مِنَ الدِّينِ حُلُومُ اے مفید تمہاری موت کی خبر ہم آلِ محمد کو نبی دیں جب سے تم مرے ہو ہماری گھروں میں صفحے باتاں بیچے صفحے اعزائی کہاں پہنچایا برزا کس شخص میں آگیا اے مفید ہمیں یہ تو یقین ہے تم مروں مٹی کے لیچے دب گئے ہو اگر ہم امان زمانہ ہو کے ہوئے یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جس مشر توحید اور عدل کے لیے تم نے پوری زندگی خدمت کی تمہارا مشر کبھی مٹی تلے نہیں ہے ایسے بنیں کہ امان زمانہ افتخار فرمائیں فخر کریں کیا باتا برائے اکسنودی قائم آل محمد خجت بن الحسن خبرت امان صاحب الاسر والزمان خجت اللہ علیہ بلان سے بلانتا انشاءاللہ انشاءاللہ آج یہاں بحث رکھ رہی ہے اب یہاں سے آگے جو بحث چلے گی وہ انشاءاللہ عزیز ترزدے کو اور پھر سیٹرڈے کو معصومی انشاءاللہ اگرہ جو سیٹرڈے ہیں معصومی اسکول میں چالیسوہ سلسلہ مناظر آخرت آئے گا اور انتالیسوہ شب جمعہ میں المہدی سلسلہ میں قبل از مغرب انشاءاللہ اور پھر یہاں جو سیٹرڈے کو خطاب کریں گے گیارہ کو مغرب کے بعد اس میں انشاءاللہ امام محمد تقییر جوار علیہ السلام اللہ اور سیٹرڈے کو مغرب انشاءاللہ کو المہدی سلسلہ میں جو چالیسوہ ہوں قریصتات محضوی کا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اس سال لگتا ہے کہ بیالیس تک پہنچ جائے گا میں سو مجھ سے پڑھنا چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی زندگی دے آپ کو بھی زیادی نہیں سو مجھ سے پڑھنا چاہتا ہوں مرازل آخرت پر الحمدللہ میں نے افضریت مولو کائنات پر دو مجالس پڑھی تھی اور کہا تھا کہ اشرا پڑھوں گا اب میں نے یہ نیت کی ہے اگر مجھے اللہ زندگی دے تو میں اس کے ایک سو مجلس مولا علی کی افضلیت پر دوں ماشاءاللہ اس طرح اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور مجھے بھی دے کہا کہ ہم تھوڑا تھوڑا ذکر یہ بھی کرتے رہے ہیں اب یہ مجلس ختم ہو رہی ہے اور اختتاب مجلس میں یہ عجز کرنا چاہتا ہے اللہ خائم المہدی یفرق اللہ تولیت علیکم منا دروسِ علوم اے مفیر تمہیں کیا خبر ہوں تمہارا زمانے کا امام اس وقت کتنا خوش ہوتا تھا جب تم اپنے شاگردوں کو ترس پڑھاتے تھے آپ بیکٹر ضرور بنائیں بچوں کو انجینئر بنائیں سی ای او بنائیں ملٹی ملینر بنائیں وغیر کچھ بچوں کو علم دین کی طرف بھی یہ دنیا ہی اینڈ نہیں ہے کچھ آخرت کے بیکٹر ہی بنائیں کچھ برزخ کی زندگی کے لیے بھی سوچیں بس میرے عزیزوں مجلس تمام ہو گئی اور آج یہ مجلس چہرم عجیب بات یہ ہے کہ یہ چہرم شروع ہوا ہے کربلاس آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا حضرت آدم کا چہرم ہوا ہے نو کا ابراہیم مصروعی صاحب کا قسمائی بر صاحب کا یعقوب محصوب یونس کا ذلکفل کا کبھی نہیں سنا ہوگا حضور کا چہرم ہوا ہے بی بی پاک بڑی مظلومہ ہے بی بی پاک کبھا چہرم دیگی ہے سوہم میں دیگی ہے حضور کا سوہم نہیں ہوئی چہرم دیگی مولا رکھنا نہ کر نہیں ہوا تمامے حصل کریں دیکھیں اپنی طرف سے ایڈیشن کے کریں شریعت کہ آج کا ماں حصل ہے اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں تو شریعت میں ہے اس میں مرحمت ہے آپ کو حق نہیں ہے آلے محمد کو حق کہ انہوں نے کسی اور کا چہرم نہیں منایا آپ بھی نہیں منایا مگر سوہم ابنی علی کے بعد مرہوم کا چہرم شروع ہوئی مرہوم کا سوہم شروع ہوئی میں نے اپنے احساس سے پوچھا تم نے کہ آخر یہ غریب زہرہ کا سوہم کیوں گے اور چہرم کیوں گے تو میرے احساس نے کہا اس لیے کہ غریب زہرہ کی بہنوں کی بہنوں کی بہنوں کی بہنوں کی اندھاو نہیں دیتی اللہ حافظ یہ بجائے کہ جب قید رہا ہوئی تو آدمی بیمار نے پوچھا یہ دوسرے سفر میں قید رہا ہوئی کہ کلپولیشن اگر کی جائے میرے بڑے بڑے مزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ نہیں تھوڑا عرصہ رہے ہیں مگر میں ذمہ داری سیادات کا رہا ہوں میں سارے مقاتل کو جسٹیفائی کرنے کے بعد یہ نفیجہ نکالا ہے کہ کلپولیشن وائز پہلا چیلوں ممکن ہی نہیں کہ کر بہا ہوں اس لیے کہ چار سفر کو تو دربارے جزید میں داخل ہے چار سفر میں تو دربارے جزید میں پہنچے کچھ عرصہ تو چھوڑے زندان میں رہے پھر بڑے زندان میں رہے لہذا دوسرا چہروں منا کے منایا ہے بی بی زینب نے اپنے بھائیہ کا کرنا ہے جب کافرہ چلے لگا تو پوچھا عابد و بیبان سے بیٹھا کم ساوچ اختیار کر رہے ہیں کہ بھو گئے ماں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ ارشاد کروائیں بی بی رہجب منا کہا سب سے پہلے ہم تمہارے چھوڑی بہن کی قبر کر جائے کسی بھی ہے کہ جب پھرک زندہ تھی کیونکہ چھت تو تھی نہیں زندہ جب پرندے اپنے گھنسلوں کی درہ جاتے شام تو بی بی پوچھتی تھی وہ بھی ہماری پرندے کہاں جا رہے ہیں تمہیں کہہ بھی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں تو پوچھینی بھومی ملکہ بھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے تو پہلے تمہاری بہن پتابر پہ جائیں گے کیونکہ تمہارے بابا پوچھیں گے کہ میرے سینے پہ سونے والی کہاں رہ گئی اللہ اکبر کافرہ چلا پھر یہ کافرہ نجف آیا کیاہی اس سے سن لیجی نجف آئے ہیں نجف نجف کے بعد گئے ہیں کبھر پہلے بی بیوں نے بابا کو خوصا دیا میں نے اس کی تحقیق کی ہے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے اس لیے کہ جب گئی تھی تو میں نے بور تھی ہاتھ پسے گھر بنے ہوئے تھے کسی نے بابا کی ذریع پر جانے نہیں دے اس صورت میں جس طرح بی بی چاہتی تھی تو وہاں آئیں پھر کربرا میں آئیں کربرا میں جب آئیں تو بیس کے دن یہ قاصلہ کربرا بیس کے دن کہ جو آپ مشی کرتے ہیں مشی کرتے ہیں یہ پیدا جانا سنت زیدر پیدا جانا سنت عابد بیمات یہ پیدا جانا سنت ام قلسوں یہ سنت رباب اللیلہ یہ سنت فضلہ ہے یہ ان فاطم کربرا کی سنت ہے ان بی بیوں کی بارہ بی بیاں جو بچ کے آئی تھی اور پانچ بچے یہ چہلوں کی ویڈیس ہے نا پر ہم مغفور کی سن لیے جب گئے تھے ترپن محمد تھے جب آئے تو پڑھتی ہیں چوراسی یا چھاسی بی بی کی واپس پر بارہ آئی چو سٹ بچوں میں سے واپس صرف پانچ پر وہ تسیہ سن لیے گا وہ حضور دیکھتے ہیں کربرا میں اتر گئے یہ مشیش لیے سب سے پہلے ہمارے آئے جنہوں نے نجد سے کربرا کا پیدر سفر کیا وہ شیخ توسری کیسے پہلے رواز نہیں سب سے پہلے ہمارے مجھے تھے شیخ تائفہ شیخ تسیر کی توسری وہ گئے ہیں سب سے پہلے اور وہ یہ کہتے گئے ہیں سنت سجاد پر چل کے جارہا ہوں اس لیے کہ جب کربرا میں میرا مولا پہنچا اپنے سارے طافلے کو پیادر کر دیا کہ اب علیہ طور کی نگلی آگئی ہے ہمچاگین آگئی ہے طور کی حجرکمالاللہ آئے ہیں تین دن مسلسل مسلسل تین دن مجلس بھی ہوئی ماتم بھی ہوا نوہے بھی پڑھے گئے مرسیہ بھی پڑھے گئے حسین قریب کسی کر ہوا جب تین سرے روز بیس کو پہنچے اکیس بائیس تیس تین سرے روز چلے جب چلے لگے تو ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں ایک نہیں بیٹھی وہ اپنے وارس کی قبر پہ رو رہی تھی بی بی زہرہ میں کندہ پکڑ کے کہا بھابی امیرہ باپ آپ مدینہ میں چلیں گی بی بی کہتی ہے رسول داندینہ راز نہ ہو جتنی بی بی ہم احمد میں بیٹھی ہے ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے میرے سادات سے کلتی ہی رشتہ دار مدینہ میں بیٹھی میری شام رہ گئی بیٹھا میرا یہاں ہے مجھے اپنے بھائیہ کی قبر کی مجابر بنا دے جب میں کوئی لائے لائے گا اسے تھنڈا پانی بناوں گی اور کہوں گی آئے بائے حسین تو پانی بھی میرا پچھو کیوں والا ایک مود کیری دیتا ہو سکایا ازاہ کرنا حضر حکم اللہ یہ مجلس آئی آلہ حسین رزوی کے چہلوں کی مگر چہلوں پڑ رہا ہوں حسین اور آخری جملہ اس سے آگے میں نہیں جاؤ گا یہ بی بی جب چلی تھی نا گیارہ محرم تو اس بی بی نے اپنے مارس سے ایک بادہ کی مولا آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھتے جا رہی ہے آپ کو پیاسہ ضرورا ہوتا دیکھتا وعدہ کرتی ہوں میں برگنس سائے میں بیٹھو اور میں چھنڈا پانی بھی ہوں نہیں ایسا زندان مرا جس کی چھترہ تھی ہمیں نے شاکر پانی پہ تھی جب آگے مدینہ میں بسمائی جس بمانے سے آگے مدینہ میں تو یہی ربین تھی بی بی ایک روز عابد بی مار اور سیدہ زینبہ اور آخر کہا کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتا اٹھی کہاں سیدہ نے کہا اممہ اکشی اور سائے میں چلی بھی دیرم نے ایک کرنا پکڑا دوسرا حابد امام نے پکڑا صغیر کی امام کا روح پھر گیا کیا والا کہتی ہے مولا ایک امام سے والا کیا تھا یہ بیٹھا بھی امام ہے حکم عدید حضوری ممکن نہیں اور پھر عشقہ روح کر کے کہا میرے صغیر کے گلے کا آفتہ میری عزت رکھ لے عزت روح کر کے گلے اسرکی ما جری عزت روح کر کے انہا للہ وانہا لے یا طحمود بحق محمد یا اعلا بحق علي یا فاطر بحق فاطمان یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین تذریت الحسین اللہم بحق شہدائی کربلا وعسرائی کنفاق والشان تقبل منا حاضر مجلس ودکر ونظر وقراءت الیاسین وحدیث حضر کے ساتھ بابا سوا بہا کہ لا روح کر خوب المغفور سید عالم حسین رزوی ابن سید نوازش حسین رزوی اللہ وفر ذنوبہو ورحمانا احضان وعشر ہمان نبیه وآہل بیته القیمین الطاہنین المعسومین اللہ وفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والأموات تابع اللہ وبیننا وبینہم بالخیر انکا مجیب التعبہ انکا على كل شيء قدیم